السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انتہائی دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ انسانوں کا ضائع ہو جانا اتنا آسان کرتے ہیں کہ کسی کو دکھ نہیں ہے کسی کو درد نہیں ہے آج بھی ہم محرم الحرام کے سلسلے میں ہم میٹکے کرتے آ رہے ہیں صرف لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے جان اتنی قیمتی ہے ناظرین کے شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہے یہاں پر یاد رکھئے ناظرین کہیں مسلمان کا لفظ نہیں بولا گیا صرف انسان کا لفظ بولا گیا ہے انسانیت کی قدر حتیٰ کہ اسلام تو جنوروں کی قدر کرتا ہے مگر ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ایسے اقدامات ہیں کہ ان کو بندہ پڑتا ہے سنتا حیران ہو جاتا ہے کہ ہماری مشینری اتنی کمزور ہے ہماری ایڈمنسٹریٹر اتنی کمزور ہے کہ اس کی طرف دیان ہی نہیں دیتی ناظرین ایسا واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک مسافر ایک ہٹن میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی چھت کمزور ہونے کی وجہ سے گری اور کتنے بند ہیں جہاں باق ہو گئے اور کتنے زخمی ہو گئے ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بات آنی آپ تک پہنچ سکے ناظرین دیکھئے فیصلہ بات کے لئے دیکھیں باہر جو لوگ مسافر آتے ہیں وہاں ہوتل ہیں لیکن ہوتل کتنے کتنے پرانے کتنے کتنے سال ہو گئے ناظرین چھتے کمزور دیوارے کمزور مگر کسی کو دھیان ہی نہیں ہے کسی افسر کو دھیان نہیں ہے کہ وہاں پر اپریشن کر کے کہ جس کی چھتے کمزور ہیں ان ہوتلوں کو بند کر دیا جائے لیکن کیا ہوا ناظرین مہمان رات سوئے ہوئے ہیں جھت گرنے سے دو انسانوں کی جان ہی چلی گئے اور زخمی کتنے ہوئے بارہ لوگ ملوے کے نیچے آ کر بارہ لوگ زخمی ہو گئے ناظرین کتنا بڑا ظلم کتنی بڑی زیادتی آخر کہ ان گھر کے جو وارث ہیں ان کے بچے جتیم ہو گئے اس کے گھر کی جو عورت وہ بیوہ ہو گئی کسی کے ماں کا بیٹا بچھڑ گیا اس سے بچے یہ تیم ہو گئے یہ کسی کو کوئی خیال نہیں ناظرین ایسے کئی ماتے ہیں ایسے کئی ہوتل ہیں جن پر ہمیں پنجاب حکومت کو احسن لینا چاہیے اس پر توجہ کرنی چاہیے کتنی پرانی بلنگیں اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں اور شاید کبھی بھی گر جائے اور بارش آج ہے تو کتنی جانے ضائع ہو سکتی ہیں اس پر ہمیں ایکشن لینا چاہیے ہماری انتظامیوں کو ایکشن لینا چاہیے رادری تاکہ کئی جانے بچ سکے آنے والا مہمان جب ہوتل کے اندر ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا کس کی چھت کمزور ہے اس کو تو نہیں پتا یہ کتنے سال کا بنا ہوا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے دیمک لگ چکی ہے دیواروں کے اندر وہ تو بیچارہ آتا ہے سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیچارہ مسافر ہوتا ہے تو ناظرین جی یہ انتہائی دکھ کی بات ہے ہم محرم الحرام آرہا اس کے اندر بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھیں مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے گھر کے مسائل بھی جب لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو بیٹھ کر ہی اس کو خاندار کے بزرگ لوگ حاصل اس کو حل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر مذہبی معاملات کے اندر ہمیں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہے اور قیامت کے دن ہم دیندار دولت کے ہم اتنے ناظرین پجاری ہو گئے پیسے کی اتنے ہماری اندر حبس ہو گئی کہ یہ ہوتل کے مالک یہ سکولوں کے مالک پرانی بلدنگیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہماری حکومت پاکستان سے ہلت جائے ہماری کمیشنر فیصلباد اور ڈپٹی کمیشنر فیصلباد سے درخواست ہے کہ ایسی ہوتلوں کے خلاف بھی اپریشن کیا جائے ایسے مقارن جو پرانے ہیں ایسے جو بنے ہوئے ہیں تھیٹر وغیرہ پرانے ہیں تو ان کو چیک کیا جائے جس کی کبز ہو رہا ہے فوراں بند کیا جائے ان کو حکم کریں تو ناظرین ان کے خلاف مالک کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے جو لوگ جہاں باق ہوئے ہیں ناظرین وہ ایک عمران نام ہے اور ایک کا شفاق نام ہے اور ایڈمنسٹریٹر حبیب اللہ علی نواز نے تھا سیول لینڈ کے اندر یہ مقدمہ درج کر رہا ہے مگر ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے ہوئے گا بھی کیا ناظرین بعد میں کیا ہے سلسلہ ہو جائے گی کام ہے لیکن جن کے گھار اجڑ گئے وہ تو گھر اجڑ گیا نا تو ناظرین انسان کا خیال کیجئے اپنے اختلافات کو ختم کیجئے ان کمزوریوں کو دور کیجئے اپنے بلگوں کو درست کیجئے کاروبار کریں مگر حرام نہ کمائیں حلال کمائیں چار پیسے لگائیں انسان جو آتا ہے اس کے تحفظ کا سوچیں اس کا تحفظ کرنا ہے ہم نے اس کو سیکیورٹی زندگی کی دے رہی ہے ہم نے اللہ رب پولیس نے زندگی بہت بڑی نعمت جو بارہ لوگ معذور ہو گئے اب ان کا کیا بنے گا تو یہ تھی ناظرین آج کی جو ہم چاہتے تھے کہ ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے لائے جائے تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو اور اس کے خلاف کبز کم آپ نے اپنے علاقے کے اندر آواز اٹھائیں تاکہ زندگی محفوظ ہو سکیں اللہ رب پاکستان کی فاضل فرمائیں